پاکستان مسلم لیگ نون سب سے بڑی جماعت بن کے اوبری ہے ہم سب پارٹیوں کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں جن کو بھی مینڈیٹ ملا ہے ہم دل کی گھرائیوں سے احترام کرتے ہیں چاہے وہ پارٹی ہے چاہے وہ فرد باہد ہے چاہے وہ آزاد لوگ ہیں ہمارے پاس اتنی مجورٹی نہیں کہ ہم اپنے طور کے اوپر حکومت بنا سکیں میں نے شواز شریف صاحب کی ڈیوٹی لگائی ہے آج ہی محترم عاصف زرداری صاحب سے ملاقات کریں اور محترم مولانا فضل الرمان صاحب سے ملاقات کریں ایم کی ایم کے ساتھ ملاقات کریں اب بتائیں کہ پاکستان کے موجودہ حالات اس بات کا تقاضہ کرتے ہیں ہم سب مل کر اس بھنگر سے کشتی کو نکالیں نواز شریف نے مرکز اور پنجاب میں مخلوط حکومت بنانے کا ارادت تظاہر کر دیا پارلیمان میں منتخب ہونے والی تمام جماعتوں اور آزاد حیثیت سے منتخب امیدواروں کو مل کر حکومت بنانے کی دعوت دے دی مورڈل ٹاؤن لاہور میں اپنے مددہوں سے قطاب کہا کہ شہباز شریف کو ہدایت کر دی ہے کہ فوری طور پر آسف زرداری ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی اور مولانا فضل الرمان سے رابطہ کریں کہا کہ ملک کی ترقی کے لیے سب کو ہم آنگی سے کام کرنا ہوگا جو لڑائی کی موڈ میں ہیں ہم ان سے لڑنا نہیں چاہتے سن نوے میں ان کی حکومت نے جو مومنٹم بنایا تھا وہ چلتا رہتا تو پاکستان آج ایک بہت بڑی طاقت ہوتا پاکستان کو اس تحکام کے لیے دس آ چاہیے قومی اسیملی میں آزاد امیدوار سب سے آگے کچھ دیر پہلے کے نتائج کے مطابق 265 میں سے 96 نشستیں جیت لیں 69 نشستیں جیت کر نون لیگ سب سے بڑی پارٹی پیپلز پارٹی کی 52 نشستوں پر کامیابی ایمکیو ایم پاکستان کو کراچی اور حیدر آباد سے 15 نشستیں مل چکیں مسلم یقاف نے تین نشستیں حاصل کر لیں استحکام پاکستان پارٹی اور جمعیت علمہ اسلام فے کی دو دو نشستیں مسلم لیگ زیا کی بھی ایک نشست مجلس وحدت المسلمین نے زلہ قرم سے ایک نشست حاصل کر لیں آزاد امیدواروں کو امکانی طور پر انہی میں سے کسی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کرنی پڑی گی عاصف زرداری اور شہباز شریف کی ملاقات زرائع کے مطابق ملاقات میں آئندہ حکومت سازی بر بات چیت کی گئی ملاقات میں حکومت سازی کی حوالے سے رابطے جاری ڈکنے پر بھی اتفاق تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر گوھر کا کہنے کے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ان کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے ہماری نشستیں 150 کیا قریب ہیں توقع ہے کہ حکومت سازی کو پہنچ جائیں گے وفاق پنجاب اور کیپی میں حکومت بنائیں گے آزاد امیدوار کسی پارٹی کو جوئن نہیں کریں گے اسی پارٹی میں رہیں گے جس کی ہدایت انہیں بانی پی ٹی آئی کریں گے مسلمنگ نون پنجاب اسمبلی میں سادہ اکسیت سے چنگ قدم دور 296 نشستوں میں سے 280 کی نتائج سامنے آ گئے مسلمنگ نون 133 نشستوں کے ساتھ اسمبلی کی سب سے بڑی باری بن گئی 128 ہزاد ارکان بھی مندخل پیپلز پارٹی کے دس ارکان بھی پنجاب اسمبلی کے رکم منتخل ہو گئے مسلمنگ نون سبائی وزارت حالہ کے لیے کس کا انتخاب کرے گی نظر شریف خانداد پر مرکوز سند اسیملی میں صرف پانچ نشستوں کا نتیجہ باقی پیپلز پارٹی نے 82 نشستے حاصل کر کے اسیملی میں بہ آسانی سادہ اکسیرت حاصل کر لی ایمکیم نے سند اسیملی میں 24 نشستے جیت لیں 14 آزاد امیدوار بھی سند اسیملی میں موجود بلوچسان اسیملی کی 51 میں سے 42 نشستوں کے نتائج سامنے آ چکے پیپلز پارٹی نو نشستوں کے ساتھ بلوچسان اسیملی میں سب سے آگے مسلمی نون آٹھ نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود چھ آزاد امیدوار بھی بلوچسان اسیملی میں موجود خیبر بختون خواہ اسیملی کی 113 میں سے 106 نشستوں کے نتائج سامنے آ گئے اب تک 86 آزاد امیدوار کامیاب ہو چکے جے یو آئے اپنے ساتھ ارکان مندخب کرانے میں کامیاب موجود نون نے خیبر بختون خواہ اسیملی میں پانچ نشستیں جیت لیں حکومت ساسی کے لیے آزاد ارکان کی پاس کھولا میدار اصدقیسر نے کہا ہے کہ خیبر بختون کا وزیر آلہ کوئی کارکن ہوگا صوبے میں سب سے بڑی جماعت پی ٹی آئی ہے حکومت کی مشینری پی ٹی آئی کے خلاف استعمال کی گئی میاں صاحب کی تقریر کی سمجھ نہیں آ رہی سمجھ نہیں آ رہا کہ میاں صاحب نے کیوں تقریر کی پی ٹی آئی کے پاس تین سے چار آپشنز ہیں انٹرا پارٹی انتخابات کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں عدالت سے بھی رجوع کریں گے آئندہ کا لاہم الحفتے کو تہہ کریں پینوائی ایمکی مخالد مقبول صدیقی نے ایک آنوے آزاد دارکان قومی اسمبلی کو ایمکی میں شمولیت کی دعوت دے دی کہا کہ وہ نئی حکومت بنانے میں مدد دیں گے ان کی پارٹی جمہوریت ڈی ریل نہیں ہونے دے گی پاکستانی آئین میں وہ اصلاحات لانا ہوں گی جن سے تئیس سیاسی گھرانوں کو نہیں تئیس کروڑ عوام کو تحفظ ملے جی او نیوز کی خصوصی ٹرانسویشن میں بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں معاشی نہیں نیتوں کا بہران ہے ملک میں تجارتی نہیں اعتماد کا خسارہ ہے پاکستان کو اس جمہوریت کی ضرورت نہیں جس کے سمرارت عام آدمی تک نہ پہنچے نواز شریف نے لہور کی سیٹ جیت لی یاسمین راشد کو ہرا دیا بلاول اور زرداری بھی جیت گئے مریم نواز شہباز شریف اور حمزہ شہباز بھی لہور کے قومی و صوبائی سیملی کے نشستے جیت گئے خواجہ عاصف ایسن اقبال حنیف عباسی بھی کامیاب رہے مولانا فضل الرحمان پشین سے جیت گئے آزاد امیدوار لطیف خوصہ بیرسٹر گوھر علی محمد خان عمر ایوب اصف قیسر علی امین گنڈا پور آمیر ڈوگر اور زر تاج گل کامیاب جی ایو آئی کے نور عالم خان بھی کامیاب امیر مقام شانگلہ کے حلقے سے جیت گئے ایمکیم کے خالد مقبول صدیقی اور ڈاکٹر فاروق ستار بھی کامیاب رہے کراچی سے پیپلز پارٹی کے دل قادر پٹیل بھی جیت گئے آزاد امیدوار جمشید دستی اور شہریار آفیدی نے بھی میدان مار لیا نواز شریف ہار گئے مانسہرہ کے نشید پر آزاد امیدوار شہزادہ محمد خان نے ہرا دیا لاہور میں بلاول کو بھی شکست کا مو دیکھنا پڑا عطاولہ تارے نے بچھار دیا نون لیگ پنجاب کے صدر رانہ سناولہ کو بھی شکست ہو گئے جہنگی ترین دونوں نشید پر ہار گئے مولانا فضور امان، سعاد رفیق، پرویز الہی، کیسرہ الہی، پرویز خدکس، سیراج الحق، ایمل ولی، امیر حیدر ہوتی، محمود خان، مہربانو قریشی بھی اپنی نشید نہ جیت سکے آلیا حمزہ ملک، شویب شاہین، جعوید لطیف اور غلام احمد بلور بھی ناکام رہے شریفوں کو ہوم گراؤنڈ پر چیلنج کرنے والے سلمان اکرم راجہ آن چودی سے ہار گئے امیر مقام بھی سواد کی نشید پر شکست کھا گئے نون لیگ سندھ کے صدر بشیر میمن کو بھی شکست ہوئی ملتان کے گلانی خاندان کی بڑی کامیابی سابق وزیر آزم یوسف رضا گلانی بیٹو سمیت پنجاب سے قوم اسیملی کے تین اور صوبائی اسیملی کی ایک نشیست حاصل کرنے میں کامیاب رہے یوسف رضا گلانی این ایک سوڑ تالیس بیٹا علی موسیٰ گلانی این ایک سوڑکیون عبدالقادر گلانی این ایک سو باورن جبکہ علی حیدر گلانی پنجاب اسیملی کے نشیست پی پی دو سو تیرہ سے کامیاب ہو گیا عوامی نیشنل پارڈی کی رینماس عمر بلور نے اپنی شکست کھلے دل سے تسلیم کر لی مخالف فاتح امیدوار مینا آفیدی کو مبارک بات دینے گلدستہ لے کر ان کے پاس پہنچ گئیں نون لیگ کے خاجہ ساد رفیق نے سردار ردیم خوصہ سے اپنی شکست تسلیم کی انہیں مبارک بات تھی اہزاد امیدوار مصطفیٰ نواز کوکر نے بھی اپنی شکست کھلے دل سے تسلیم کی نون لیگ کے محسن شاہ نواز رانجہ کی بھی اپنے حریف اسامہ احمد کو الیکشن جیتنے پر دلی مبارک بات عوامی نیشنل پارڈی کے امیر حیدر ہوتی نے بھی مردان کے تمام حلقوں سے پارڈی کی شکست تسلیم کی پارڈی عوضے سے بھی استیفہ دے دیا جی ہو تو ایسے ہار ہو تو ایسے پارڈی موجود ہے نام کا اعلان ابھی نہیں کر سکتے ترجمان پی ٹی آئے رعو فسن کا اعلان کہا کہ ہمارے پاس مخصوص نشستوں سے مطالق قانونی حق موجود ہے خواہش ہے کہ جس پارٹی کو مینڈیٹ ملا اسے حکمت بنانے دی جائے کامیاب امیدواروں کا ضمیر خریدنا مشکل ہوگا الزام آیت کیا کہ پردے کے پیچھے الیکشن انجینئرنگ ہوئی ہے الیکشن کے دن تک پی ٹی آئے کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی نواز شریف نے اینے پندرہ مانسہرہ کا انتخابی نتیجہ چیلنج کر دیا الیکشن کمیشن میں دائر درخواست میں موقف اختیار گیا کہ مانسہرہ کے کئی علاقوں میں برباری کے باعث رابطوں میں مشکلات کے سامنا ہے ایک سو پچیس سے زائد پولنگ سٹیشنوں سے فارم بنتالس نہیں پہنچے لیکن نتائج کا اعلان کر دیا گیا اس لیے اینے پندرہ سے نتیجہ کو روکا جائے اب تک کہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق نواز شریف اس حلقے سے ہار رکھے نواز شریف مانسہرہ سے جیتے یا ہارے نون لی کے ساگ ڈار کہتے ہیں کہ میاں صاحب تو جیت چکے ہیں صحافی کے سوال پر کہا کہ انہیں تو پتا ہے کہ وہ جیت چکے ہیں ہارنے کی بات تو میں آپ سے سن رہا ہوں یہ بھی کہا کہ میاں صاحبی نون لی کے وزارت عظمہ کے امیدوار ہیں اس وقت نون لی قوم اسیمی میں سب سے زیادہ سیٹے جیتنے والی جماعت ہے کچھ آزاد امیدوار بھی رابطہ کر رہے ہیں اللہ نے چاہا تو وفاق کو پنجاب میں حکومت بنائیں پیپس پارٹی کی نائب صدر شہری رحمان کا لاہور میں بلاول بھٹو کی ہار بردھان لکا الزام کہا کہ بلاول بھٹو جیت رہے تھے پھر اچانک نتیجہ تبدیل کر دیا کیا بلاول بھٹو کے ووٹ غائب کیے گئے صبح دس بجے تک ریزلٹ آ جانے چاہیے تھے مگر نہیں آئے لاہور کسی کی جاگیر نہیں بورا پاکستان ہمارے ووٹروں کے لیے کھلا ہونا چاہیے لاہور ہائی کورٹ نے آن چودری کی کامیابی کا سرکاری نوٹفیکیشن جاری کرنے سے روک دیا این اے ایک سوٹھائیس لاہور میں آن چودری کی کامیابی کے بعد سلمان اکرم راجہ نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا نرخاص گزار کا موقف ہے کہ ہماری موجود کی میں صرف تیرہ پولنگ اسٹیشنز کا نتیجہ مرتب ہوا نگرہ وزیر داخلہ گوھر اجاز کا کہنا ہے کہ جب عوام سو رہے ہوتے ہیں تو ایجنسیاں جاگتی ہیں عوام کو اپنی ایجنسیوں پر بھروسہ کرنا پڑے گا فیصلے آپ کی بہتری کیلئے کے جا رہے ہیں الیکشنز ایک دن پہلے اٹھائیس شہادتوں کے بعد انٹرنیٹ اور موبائل فارن سرویس بند کرنا پڑی سیکیورٹی کے باوجود الیکشن ڈے پر چھپن واقعات پیش آئے جن میں چار شہری جاں بھاک ہوئے ہمارے لیے ہر صورت میں انسانی جانوں کی حفاظت اہم ہے نکرہ وزیر اطلاعات مرجزہ سولنگی نے کہا کہ گزشتہ روز نہ انٹرنیٹ بند تھا اور نہ سوشل میڈیا پر پابندی تھی پاکستان میں فکسٹ براؤڈ بینڈ کے ذریعے سوشل میڈیا چل رہا تھا اس تحقام پاکستان پارٹی کے انچوہدری کا کہنے کے جیت پر ہلقے کے عوام اور نون لیگ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں شیروں کے سربراہ نے انہیں ووٹ ڈالا شہباز شریف نے انہیں ووٹ ڈالا ووٹ دینے پر نواز شریف اور شہباز شریف کے شکر گزار انتخابی نتائج میں تاخیر اور تبدیلی کا الزام مختلف شہروں میں امیدواروں اور شیاسی کارکنوں کا اعتجاج خیبر بختون خواہ کے علاقے شانگلہ میں آساد امیدوار کی شکست پر اعتجاج مظاہرین نے سرکاری گاڑی کو آگ لگا دی جالی ووٹ پکڑنے کا دعویہ بلس کا لاتی چارج ہوای فائرینگ پشاور میں پی ٹی آئی کارکنان کا فقیر آباد پولیس ٹیشن نیدگا اور پشاور باجوڑ شہرہ کے قریب اعتجاج کراچی میں نتائج میں تاخیر بر پی ٹی آئی کا ڈی آر او ویسٹ آفیس کے باہر مظاہرہ جماعت اسلامی کا نشتر روڈ پر اعتجاج کوئٹہ میں ہزار ڈیموکریٹک پارٹی کا مظاہرہ نیشنل پارٹی کا صدیاب روڈ پر دھرنا ٹرافک کی روانی موت انتقابات میں اعتجاج کے نام پر پر تشدد واقعات بھی رپورٹ ہوئے شانگلہ میں مظاہرین نے اپنے امیدوار کی ناکامی پر سڑک بند کر دی سرکاری گاڑی الٹ دی آگ لگا دی سڑک بند کر دی رہنما پیپلز پارٹی اور وکیل عبدالقادر مندو خیل اپنے کارکونوں کے ہمراہ پولنگ اسٹیشن میں گھسے اور بیلٹ باکس بھی توڑ دیئے ایسے واقعات اگرچہ زیادہ تعداد میں رپورٹ نہیں ہوئے لیکن اکہ دکہ واقعات دنیا پر معاشرے کے منفی اثرات چھوڑتے ہیں سیاسی جماعتوں کے قائدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے لیڈرز اور کارکونوں کو تشدد کی سیاست سے گریز کی ترغیب دیں انتقابی نتائج پر مولک کے مختلف شہروں میں جشن ہنگو میں انہیں 36 پر آزاد امیدواروں کی جیت کی خوشی میں کارکونوں کے بھنگڑے بٹ خیلہ مالکن میں بھی آزاد امیدواروں کی کامیابی پر جشن اور ریلیاں دیر بالا اور قرق میں بھی امیدواروں کے حامیوں نے ریلیاں نکالیں خوشہ میں نون لی کے امیدوار کی کامیابی پر بھنگڑے مٹھائیاں کھلائے گئیں ننکانہ صاحب میں فاتح لیگی امیدواروں کی ریلی خوشہ آصف کی جیت پر بھی جشن دھول کی تھاب پر رکس عزمہ مقاری نے کارکونوں کو مٹھائی کھلائیں شیر شیر کننار لگائے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا انتقابات کے نتائج کے اعلان پر تاخیر پر اظہار مزمت بیان میں کہا کہ رات دو بجے تک ویٹرننگ افسران کے پاس نامکمل نتائج تھے تو الیکشن کمیشن کو بتانے کے پابند تھے یہ بتانا چاہیے تھا کہ کون سے ووٹوں کی گنتی کا ابھی انتظار ہے شفافیت کا یہ فقدان انتہائی تشویشناک ہے نتائج میں تاخیر کو غیر معمولی حالات سے جوڑنے کی معقول وجہ نظر نہیں آتی امیر جبات اسلامی کراچی حافظ نیم الرحمان کا مبینہ دھانلی کے خلاف دھرنا دینے کا اعلان کہا کہ ایمکیم کراچی سے فارغ ہو گئی عوام نے مسترد کر دیا کراچی نے پانچ فیصد ووٹ بھی ایمکیم کو نہیں دیا لیکن انہیں مسلط کیا جا رہا ہے کبھی میر کے ووٹ برد تو کبھی سبائی اور قومی اسمبلی کے منڈیٹ پر قبضہ ہوتا ہے پوری قوم کو پیغام دیا گیا ہے کہ آپ کے ووٹ کی حیثیت نہیں ہمارے سامنے الیکشن کمیشن ہیں ان کے پیچھے کون ہیں یہ وہی بتا سکتے ہیں صدر مملکہ تعریف علوی نے کہا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو گڑھے میں پائیں تو حکمت کا تقاضہ ہے کہ اللہ سے مدد مانگیں اور کم از کم مزید خدائی بند کر دیں انتخابی نگائج وقت پر جاری ہونے سے سیاسی کشیدگی کم ہوگی اقتدار کی منطقی سیاسی بھی یقینی کم کرے گی عالمی جریدے بلومبرگ اور ریٹنگ ایجنسی موڈیز کی ریپورٹ ریپورٹ کے مطابق نئی حکومت کو ایک اور آئی ایم ایف پروگرام کے لیے بات کرنا ہوگی عامدنی بڑھانے کے غیر مقبول سیاسی فیصلے کرنا ہوں گے نئی حکومت کے لیے نئے پروگرام پر عمل درامت کرنا اور اس پر قائم رہنا امتحان ہوگا پاکستان سٹاک ایکچینج میں کاروبار کے دوران منفی رجھان پی ایس ہنڈرڈ انڈیکس میں ایک ہزار سے زیادہ پوائنٹس کی کمی ترے سٹھ ہزار ایک سو چالیس کے سطح پر آ گیا کاروبار کے دوران ایک موقع پر ہنڈرڈ انڈیکس میں دو ہزار سے زیادہ پوائنٹس کی کمی دیکھی گئی کیونکہ پورا ملک ہی اس وقت جیو نیوز کے ساتھ جڑ گیا ہے اور یہاں پہ ہی نتائج اور تجزیت افسریں سب دیکھ رہے ہیں اور سیاسی جماعتیں بھی سیاسی رہنما بھی اس سے پہلے شہزار اکوال ہمیں بتا رہے تھے کہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ بھی جیو نیوز پر ہی نتیجہ دیکھ رہے تھی اور یہ پی ٹی آئی سینٹرل سیکرٹیریٹ اسلام آباد ہے جہاں پر جیو نیوز کی سکرین پروجیکٹر پر چل رہی ہے اور نتائج کو دیکھا جا رہا ہے تیری کے انصاف کے سینٹرل سیکرٹیریٹ اسلام آباد میں الیکشن نتائج جاننے کے لیے پارڈی کارکن نتائج پر جھونتے رہے بھنگڑے ڈالتے رہے اپنے سیکرٹیریٹ میں تازہ ترین، تیز ترین اور مسترد ترین نتائج جاننے کے لیے جیو نیوز کی سکرین دیکھتے رہے یہ وہ کارکن اور ووٹر سپورٹر ہیں جو غصے میں تھے آج ووٹ دیا، ووٹ دینے کے بعد نتیجہ آیا اور وہ خوش ہیں اور بھنگڑے ڈال رہے ہیں یہ خوبصورتی ہے ڈموکرسی کی کہ لوگوں کو چینلائز کرنے کا موقع ملا ہے اپنا غصہ ووٹ کے ذریعے بس اس ووٹ کا بہترہ پہلا نتیجہ رکھیں گے انتخابات دو ہزار چوبیس کا جس کی تفصیل جیو نیوز الیکشن ہیڈکورٹر میں آپ دیکھ سکیں گے کچھ ہی دیر میں اور یہ نتیجہ ہے نے ایک سو تین فیصلہ باد نو کا جہاں پر محمد علی صرفراز امیدوار ہے ہاں جی محمد اکرم انساری پی ایم ایل این کے اس وقت محمد علی صرفراز جو کہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے انتخابات میں حصہ لے رہے تھے وہ اس وقت آگے ہیں جیو نیوز کی اس سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں الیکشن ہیڈکورٹر میں جہاں پر نتیجہ آپ کے سامنے ہے پہلا ابتدائی غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ ہم آپ کو پاکستان بر کے حلقوں کے نتائج سے آگاہ کر رہے ہیں جیو نیوز الیکشن ہیڈکورٹر میں یہ سلسلہ جاری ہے پاکستان کے قومی اور صوبائی اسیملیوں کے حلقوں کے نتائج ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور دو ہزار دو سے اب تک ہر الیکشن کی طرح اس بار بھی سب سے پہلا نتیجہ ووٹنگ ختم ہونے کے بعد سب سے پہلے صرف جیو نیوز پر جیو نیوز دے پہلا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ این اے ایک سو تین فیصل آباد نو کا بتایا پورے ملک سے غیر سرکاری غیر حتمی نتائجانے کا سلسلہ جاری